بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ان سے فائدہ نہیں ہوا اس کے پیچھے جو ایک مین ریزن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے یا تو اس وظیفے کو تقوی کے ساتھ نہیں کیا گیا ہوتا یا نماز کی بابندی کو لازمی نہیں بنایا جاتا ان وجوہات کی بنا پر وظائف سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا تو آپ سب سے گزارش ہے آپ کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی اچھا عمل کریں تو اس کے لئے نماز کو اپنے معمول میں لازمی لے کے آئیں اس کی برکت سے آپ کو وظائف سے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو دلی سکون بھی نصیب ہوگا آج کی ہمارے ویڈیو میں جو عمل بتایا جائے گا وہ یہ الفاظ ہیں المعتی ہواللہ یہ ایسے الفاظ ہیں جن سے مشکلات تیر بہدف آسان ہو جاتی ہیں اگر آپ کی حاجات ہوں تو وہ جلد از جلد قبول ہو جاتی ہیں اور روزی میں برکت نہ ہو تو وہ بھی لمحوں میں پریشانی تور ہو جاتی ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی اور آپ کی رہنمائی انشاءاللہ جاری رہے گی چلیئے آپ آگے بڑھتے ہیں المعتی ہواللہ یہ الفاظ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر بروز جمع جمع کی نماز ادا کرنے کے بعد یا تو اسی جگہ پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے ان الفاظ کو جو شخص ستر مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کی مشکلات ایک ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہیں اگر روزی میں برکت نہ ہو تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کی روزی میں گائے بانہ برکت آ جاتی ہے اور جہاں تک بات رہی حاجات کی قبولیت کی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی تمام نیک جائز خواہشات اور آپ کی حاجات اللہ کے حضور قبول ہو جاتی ہیں اس عمل کو اپنے معمول میں ضرور لے کے آئیں ایک ہفتے میں آپ اس کو ایک دفعہ لازم ان پڑھیں اور آپ اس عمل سے ساری زندگی بھی فائدے حاصل کر سکتے ہیں جب آپ پر مشکل وقت آئے جب آپ کی کوئی حاجت ہو یا روزی میں برکت نہ ہو تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد المعتی ہو اللہ ان الفاظ کو ستر مرتبہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا آپ کی حاجات کو قبول کرے گا اس کے علاوہ مزید آپ کو دلی سکون بھی نصیب ہوگا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناظر موسیقی